اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیئر کروں گی کہ بیگونیا کو کٹھن سے کیسے لگایا جاتا ہے اور کس مٹی میں اس کی فلاورنگ اچھا سا ہوتا ہے تو میں پوری جان کرے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم لینا ہے ایک میڈیم سائز کا پلان جیدہ بڑا والا بھی نہیں لینا ہے جس کی فلاورنگ ریڈی ہو رہا ہو یا جیدہ چھوٹا بھی نہیں لینا ہے جس کی ہم لگانے کے پاس سر جائے گا تو ہمیں ایک میڈیم والا پلانچوز کرنا ہے جسے یہ یہ ایک میڈیم ہے اور اس کا اندر میں بھی دو یا تین برانچ ایک ساتھ ہو تو ٹھیک ہے اگر ایک ساتھ نہ ہو تو مات کھٹی ہے تو اس میں ایک ساتھ والا ہے تو ہم اس کا ایک کھٹ دیتا ہے تو اس کھٹا والا کا سائید میں ایکسٹرا لیپس بھی نکلنا چاہیے جسے اس میں ہے اور یہ بارہ ویرائیٹی والا کا ایک ہم سنگل لیپ سے لگانے سے یہ سکسس نہیں ہوتا ہے اچھا سے گروٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی سٹیم سر جاتا ہے لیکن چھوٹا والا جو ویرائیٹی ہے جس کا فلاورنگ چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک لیپ سے سنگل لیپ سے بہت اچھا سے گرو ہوتا ہے جسے یہ میرا پاس ہے اور یہ ایویلویل ملتا ہے ہر جگہ پر سپیشلی ہماری ایریا میں یہ جنگل میں ایویلویل پایا جاتا ہے دیگونیا پلان کو لگانے کے لیے ہمیں ایک اچھا سوئل ٹائپ چوز کرنا ہے کیونکہ یہ پلان پور سوئل اور ٹائپ میٹی میں اچھا سے نہیں اٹھتا ہے نہ ہی اس میں اچھا سے فلاورنگ ہوتا ہے اسی لئے یہ پلان کے لیے ایک پرفیکٹ مول ہے لیف مول لیف مول میں بہت سا نیوٹرنس ملتا ہے جو پلان کو جری ہے سپیشلی یہ بیگونیا پلان کو یہ لیف مول میں اچھا سے اٹھتا ہے اور لیف مول کا ایک اچھا ہے کہ جب آپ پانی دالتا ہے تو یہ پانی کو ہول کر کے رکھتا ہے جس کی قرارن موشیر مینٹین کرتا ہے تو اس پلان کو موشت بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے لئے تو یہ مول پرفیکٹ ہے اگر آپ کوئی درائی میٹی یوز کرتا ہے تو اس میں موشیر وہ پریزاب نہیں کر پاتا ہے آپ جتنا پانی دالتا ہے وہ سیدھا نیچھے گر جاتا ہے تو اسی لئے ہم لیف مول کو یوز کرتا ہے اس میں نیوٹرنس بھی ملتا ہے دوسرا یہ موشیر کو مینٹین کرتا ہے جس کے قارن یہ پلان کے لئے ایک پرفیکٹ ہے آپ کا پلانٹ جو بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اوپر سے اور مول اور ایڈ کرنا ہے کیونکہ تھوڑا ہاف ہو جاتا ہے تو اوپر سے اور ایڈ کر دینے سے یہ اچھا سے فلاورنگ ہوگا تو اسی لئے ہم یہاں پہ اور اور بھی مول تھوڑا ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کمدی ہو چکا ہے اسی لئے موسیقی موسیقی موسیقی